اسلام علیکم ٹوکدانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج میں ایک بہت ہی اہم آپ کو ویلوگ دے رہا ہوں اس کو آپ نوٹ رکھیں اس کو آپ ریکارڈ کا حصہ رکھیں کیونکہ بہت ہی اہم ذرائع سے مجھے بہت اہم انفرمیشن ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو اس وقت الیکشن ہے وہ آپ کے بہت امپورٹنٹ صورتحال وہاں پہ ڈبلپ ہو گئی ہے کیونکہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ وہاں گئی ہیں بلاول پھر آسفہ اسی طرح سے نواز شریف صاحب لندن سے براہ راست آپ کے ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں پھر عمران خان صاحب پہنچے ہیں اور دعوے ہیں مختلف لوگوں کے کہ ہم جیت رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ یہ ہے لیکن حقائق چھپتے نہیں ہیں حقائق سامنے ہوتے ہیں میڈیا آپ کے سامنے ساری چیز لا رہا ہے یہ دو آنکھیں آپ کو جو ہیں اللہ میں نے دی ہیں اس کے بعد آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ آپ نظر آ رہا ہے کوئی آپ سے سامنے کہے کہ جناب دس آدمی کھڑے ہیں تو آپ گن سکتے ہیں کہ دس ہیں یا نہیں ہیں اللہ میں نے آنکھیں دی ہیں اب سوال یہ ہے ہاں الیکٹرونک میڈیا کنٹرول میڈیا ہے حکومت کا آرڈر چلتا ہے وہ آپ کو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس دس آدمی بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو دس دکھانے کی اجازت نہیں ظاہر ہے اس کو ایسے طریقے سے دکھائے جائے گا کہ وہ دس سو آدمی لگیں چھیک ہے تو یہ ایک بڑا ٹیک آپ کو یاد ہے ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب کنٹینر کا زمانہ تھا اور کنٹینر پر عمران خان صاحب کھڑے ہوتے تھے اور ایک سو چھبیس دن وہ رہے تھے تو آپ کو جو ان کا کنٹینر کا جو وہ لوگ تھے وہ کتنے ہوتے تھے آپ یقین مانیے ساری کرسیاں خالی ہوتی تھی وہ تو آپ پاکستان عمامی تحریک کے لوگوں کو دعائیں دیں عمران خان صاحب جو ان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تین سالوں میں حالانکہ انہوں نے بیچارے نے ان کا ساتھ بھی دیا ان کو بچایا بھی ان کے جو کنٹینر کا جو آپ کے لوگ تھے اس میں انہی کے لوگ بیڈی آئے کرتے تھے تاکہ تعداد زیادہ ہو اسی طریقے سے آپ کے رات کو ان کا پہرہ بھی دیتے تھے ان کے لوگ ان کے لوگ تو سب چلے جاتے تھے اور جب گیس کی شیلنگ ہوئی اور حکومت نے اس وقت کی جو پی ایم ایلن کی حکومت تھی ان کے جلوس پہ شیلنگ کی تو عمران خان تو بھاگ رہے تھے وہ تو ان کے لوگوں نے روکا اور لیڈ گئے ان کی خواتین اور لوگ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو روکا کہ نہیں جی آپ کہاں جا رہے اس نے کہا نہیں جی مثلا گیس دیکھئے تو وہ تو بھاگ رہتے یہ میں نہیں کہہ رہا جو مین وہاں گواہ لوگ ہیں وہی ریسٹیٹمنٹ دیتے ہیں بارال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کنٹینر کے آپ کے ان خطابات کو جب ٹی وی پہ دکھاتے تھے تو لوگ جانتے ہیں بھرا ہوا دکھاتے تھے لیکن جو لوگ وہاں پر خود موجود ہوتے تھے وہ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے تھے تو الیکٹرونک میڈیا اور کیمرہ الیکٹرونک میڈیا کنٹرول ہے کیمرہ مین بڑے آرام سے کسی مجمع کو بہت بڑا بنا سکتا ہے اور بڑے طریقے سے دکھائے جا سکتا ہے جو ماضی میں بھی ہوا جو اب بھی ہو رہا ہوگا لیکن جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ فوٹیجز کو آپ مینوپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہاں کسی چینل کے اگر کوئی سوشل میڈیا کسی چینل کی تصویر دکھا رہا ہے کوئی چینل نے اگر فرج کیجئے کسی کی گیدرنگ دکھائی ہے تو وہ تو اس میں تو کوئیشن مارک ہے لیکن اگر سوشل میڈیا کے کوئی جو لوگ ہیں وہ اگر ڈیریکٹ اٹھا رہے ہیں آپ کے الیکشن مجمع سے تو وہ بلکل صحیح اور رکتا نہیں ہے اور ایک آدمی کے پاس کیمرہ نہیں ہے آج کل تو ہر وہ آدمی کیمرہ مین ہے جس کے پاس موبائل ہے تو آپ ایک منٹ کے اندر پوری دھن کسی نے اچھا کہا کہ آج کل صحافی یا انکر یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ہر وہ آدمی ہے جس کے پاس انکر ہے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور ووٹس اپ کر دیتا ہے ادھر سے ویڈیو کلیکٹ کرتا ہے تو سوشل میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پتہ ہے آپ کو مرحیم نواز کا جلسہ کیسا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو عمران خان کا کیسا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو بلاول کا اسفہ کا کیسا ہو رہا ہے پتہ ہے تحریک لبیگ کیا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہ بات واضح طور پر ایک کلین ہے کہ پی ٹی آئی کی پذیرائی نہیں ہے عوامی مقبولیت نہیں ہے وہاں پر جو جلسہ پہلا ہوا عمران خان کا دوسرا تو خیر جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ میند کی جا رہی ہے دوسری جگہوں سے ایون کے الزام یہ ہے کہ کپک کے بسوں کے بس بھر کے لائے جا رہے ہیں جلسے میں تاکہ کامیاب کیا جائے بہار اب اب یہ بات میں بتا دوں جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ اصل بات یہ ہے کہ بظاہر تو اگر ان جلسوں کو دیکھیں اور اس ٹیمپو کو دیکھیں اور جو آپ کے اس میں کہنا میں جو صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کی یہ خیال نہیں کیا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں اتنی تیجی سے لوگ جب تک مریم نہیں گئی تھی ملاول نہیں گئے تھے یا عمران خان نہیں گئے تھے تو لوگوں کی اتنی موبلائزیشن نہیں تھی تو لوگ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی ہاں ہوگا جلسہ جیسے ہوتا تھا نہیں اور ہوتا ہے گلگت میں ہوا ایدھر ہوا لیکن یہاں تو آزاد کشمیر میں مریم نواز صاحبہ اتری ہیں بلاول اترے ہیں یا دوسرے پارٹیوں کی موبلائزیشن ہوئی ہے اس کے بعد تو لوگ ایسا رکھتا ہے گھرمی نہیں روڑوں پہ کھڑے اتنی بڑی بڑی تعداد میں کیونکہ یہ آزاد کشمیر ایک بڑا کنجسٹڈ علاقہ ہے پہاڑی ہے جنگلات ہیں اس طرح کے علاقوں میں گیادرنگ کی جگہ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے تو لوگ بڑی دور دور سے اترتے ہیں لیکن نہیں بھائی آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو لوگوں کا جوش و خروش اور میں نہیں کہہ رہا آپ دیکھ لیں جائے کر کیا حالات ہیں کیا صورتیار اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ایک ایک دن میں تین جلسے کر رہی ہیں اور بہترین بڑے جلسے ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں کوٹیجز معلوم کر لیں عمران خان صاحب کا پہلا جلسہ فلوپ ہوا دوسرا جلسے میں لوگ آئے لیکن وہ بھی جلسہ مریم نواز جیسا نہ تو ریسپشن ہے نہ جلسہ ہے اسی طرح پیپلز پارٹی جیسا بھی نہ جلسہ ہے نہ ان کا ریسپشن ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام نے تو ریزلٹ دے دیا اب آزاد کشمیر کی عوام نے ریزلٹ کیا دیا میں نہیں کہہ رہا آپ جتنے بھی نیوٹرل اوبزرور سے پوچھیں اور جو لوگ بیچارے پروگرام کر رہے ہیں آپ کے نیشنل ٹی وی میں ہو تو بول نہیں سکتے ان کو اجازت نہیں بولیں گے تو ان کو بھی نوکری سے نکال دیا جائے گا بولیں گے تو ان کو بھی ان کے خلاب بھی کر رہے بولیں گے تو ان کو بھی نقصان پہنچا جائے گا ان کو بھی جیل کر دیا جائے گا تو وہ بول نہیں سکتے اپنی نوکری زندہ بات یوٹیوب زندہ بات آپ کو سب چیز نظر آ رہا میں نے خود ویڈیوز آپ کو دکھائیں یہ کمپیریجن دکھایا تو گویا آزاد کشمیر کے الیکشن نے تو فیصلہ دے دیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے جیت نہیں رہی ہے سویپ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی جیت ہے اور تحریک لبیگ بھی مومنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی اس جگہ پر ان کا کوئی بڑا شو نہیں ہے ان کی کوئی بڑی موملائزیشن نہیں ہے عوامی رد عمل بھی آ رہا ہے انڈے ٹاماٹر ڈنڈے سب پھیکے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا آپ دیکھئے گا سٹیج کتنا دور بنایا جاتا ہے عمران خان صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگ کتنی دیر سنتے ہیں یہ سب دیکھ لیجئے گا یہ سب میڈیا میں موجود ہے میں جو چیز ابھی بہت اہم لانے چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے میں نہیں کہتا مبسرین بھی یہ کہہ رہے ہیں ہینکر بھی یہ کہہ رہے ہیں انیلسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اپوزیشن کی لیڈران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنے کی تیاری کی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں یہ چوری کرنا تھا کیوں کیونکہ پی ٹی آئی کو ٹو تھرڈ میجورٹی دینی تھی اور یہ ٹو تھرڈ میجورٹی جو تھی پی ٹی پی ٹی کو دینے کی پلاننگ اس وقت ہو چکی تھی جب مریم نواز صاحبہ نہیں اتری تھی جب لاول صاحب نہیں اتری تھی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کی فضا جو تھی وہ دھیمی دھیمی تھی موبیلائزیشن ہو رہی تھی لوگ ووٹنگ کے لیے بات کر رہے تھے لوکل اور ڈومیسٹک جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ کام کر رہی تھی لوگ نکل رہے تھے لیکن یہ صورتحال نہیں تھی تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا اب میں جو اپنپورٹ میں نہیں کہہ رہا بہت اہم ذراہ ہے کہ جناب آزاد کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی اور اس طرح چوری کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی کہ two third majority پی ٹی آئی کو دلانی تھی two third majority پی ٹی آئی کو دلانی تھی اور اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اہم ادارے کے اہم رکن جو ہیں ان کو بھی میں کیونکہ اس میں انویسٹکیشن چل رہی ہے اور اس انویسٹکیشن میں بہت اہم معلومات ہیں میں کسی وقت آپ کو پوری نام کے ساتھ انویسٹکیشن کی اہم ترین ریپورٹ کے ساتھ سیز لے کے آنگا لیکن میڈیا میں موجود ہے کہ ایک بہت ہی اہم آدمی کو سیک کیا گیا وہاں سے اٹھایا گیا جو اس کی پورٹفولیو تھا جو اس کی اس ادارے میں جس سیکشن سے میں وہ کام کر رہا تھا وہاں سے اٹھا کے اس کو چینج کر دیا گیا اٹھا دیا گیا اس کی انویسٹکیشن شروع ہو گئی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی اور ایک جو ہیں صاحب جن کا نام آ رہا ہے بہت زیادہ کہ وہ وہاں پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں الزام آ رہا ہے ان پہ اور ان پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم بننے کے لیے انہوں نے کافی رقم آگے بڑھائی ہے اور ان کا نام سردس لیا جا رہا ہے اور وہ نام ہے ان کا سردار تنویر علیاس میں گفتگو میں چودری کا لفظ کہہ گیا تھا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا معذرت خواہوں سردار آپ کے تنویر علیاس صاحب جو ہیں وہ ان کا نام آ رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ ڈیل ہوا تھا شاید ان کو وزیراعظم بنانا تھا شاید ارگو روپے انہوں نے دینا تھا اور ابھی بھی الزام آ رہا ہے جو یہ ٹوٹے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تو گوئے اپ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی مریم نواز صاحبہ کے اتنے اور بلاول آسفہ کے اتنے سے پہلے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی پی ٹی آئی کو دلائی جائے گی لیکن اب کیا ہے اب جب یہ والا واقعہ ہوا ہے سیک ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں سامنے کہ یہ دلانا تھا لیکن اب اب کیا ہوگا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہوں اب دیکھیں پی ایم ایل این جو سویپ کر رہی ہے اس کو سویپ نہیں کرنے دیں گے یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ پی ایم ایل این جو سویپ کر رہی ہے آزاد کشمی کو پی ایم ایل این کو سویپ نہیں کرنے دیں گے جیتنے ضرور دیں گے جو میری آئی ہے کہ جناب ان کو جیتنے ضرور دیں گے لیکن ان کو ڈیپینڈنٹ رکھیں گے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا تحریک اللہ بیگ کا مسلم کانفرنس کا یہ کسی اور کا یہ آزاد امیدوار کا یہ میں بہت اہم خبر دے رہا ہوں کہ یہ پہلے تو یہ تھا کہ جناب ان کو ہرانا ہے ٹو ترڈ میجورٹی پی ٹی آئی کو دیں لیکن جب لوگ اوبر گئے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ عوامی طور پر وہاں الیکشن جیت چکی ہے سویپ کر چکی ہے تو پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس الیکشن کو اس طرح منپلیٹ کیا جائے گا اس طرح کنٹرول کیا جائے گا کہ پی ایم ایل این ضرور جیتے لیکن وہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں پی بس پارٹی کے آپ کے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کو بھی جیتایا جائے گا سیٹ دی جائے گی پی بس پارٹی تو خیر جیت رہی اپنی لیکن بہت بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کے مقابلے میں وہ نظر نہیں آ رہے تہری کے لبیگ بھی سیٹ لیں گے مسلم کانفرم بھی لیں گے آزاد بھی لیں گے لیکن پی ٹی آئی کو جتایا جائے گا کوشش کی جائے گی اتنا دیا جائے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بہت بڑے اور عزت رہ جائے پی ایم ایل این کو جو لینے جاری ہے پی ایم ایل این میرٹ پہ لینے جاری ہے اس کو روکا جائے گا کم کیا جائے گا ان سیٹوں کو ادھر پھیکا جائے گا لیکن اس کی جیت کو اب روک نہیں سکتے یہ ایک بہت اہم نیوز تھی جو میں لے آیا ہوں اس میں بہت اہم میمبران جو پکڑے گئے ہیں جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں اس چیز کا عصہ تھا جو میں نے آج آپ کو خبر دے دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آتی ہے تو وہ بھی ہم پیش کریں گے دوکدانش کو یادی جائے اللہ حافظ